پاکستان کے فخر ارشد ندی جنہوں نے پیرس اولمپکس میں 92.97 میٹر کی جیولنٹ رو لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان کو پہلا انفرادی گولڈ میڈل جتوایا ملک واپس آنے کے بعد ان پر انعامات کی خوب برسات ہو رہی ہے اسی دوران ان کے سسر نے بھی انہیں تحفے میں ایک دودھ دینے والی بھینس دینے کا اعلان کیا ایک نیجی ٹی وی چینل کے انٹرویو کے دوران ارشد ندیم کی اہلیا نے بتایا کہ انہیں بھی والد کے اس تحفے کے بارے میں انٹرویو سن کر ہی پتا چلا کسی دوران ارشد نے مزاہیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب انہیں سسر کے اس تحفے کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اہلیا سے کہا کہ وہ تو اتنے امیر ہیں پانچ سے چھ ایکر زمین ہی دے دیتے انہوں نے مسکراتے ہوئے مزید بتایا کہ میں نے اہلیا سے کہا تھا کہ اپنے والد سے کہیں کہ زمین دے دے لیکن شاید اہلیا نے اب تک ان سے بات نہیں کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کا کتنا احساس کرتی ہیں ان کا یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہا ہے ارشد کا مزید کہنا تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اسی طرح ان کے بچے بھی کسی نہ کسی شعبے میں ملک کا نام روشن ضرور کریں گے